گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا سٹیٹسٹکس ملیشیا میں جو انٹرپنے اور ایسر اس کی عمر ہے اٹھارہ سال یعنی اٹھارہ سال کی عمر سے یہاں انٹرپنے شروع ہو جاتے ہیں اور میں نے چائنیز ینگ بچے بچیوں کو دیکھا کہ وہ سولہ سال کی عمر میں اپنے کیاسک لگا کر سمال بزنسز سٹارٹ کر کے وہن پر بیٹھے ہوتے ہیں they are very active and they are very smart اسی طرح سے اگر ہم global figures دیکھیں تو سر جو self-sufficiency کی age ہے it is between 25 to 27 slightly mature لیکن 2021 کیے میں ایک figure دیکھ رہا تھا کہ 21 سال کی عمر سے آگے تقریباً دنیا کی جو population ہے 20, 25, 30% وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور financial جو independence ہے اس کی age ہے 20 سے 23 سال کے درمیان تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم as a parents اور ہماری universities بچوں کو اس طرح سے train کر پا رہی ہیں کہ وہ بچے they can become financially independent 20 سے 22 سال کا بچہ بھی ہمارے ہاں independent نہیں ہوتا تو سر اس میں کس کا role زیادہ important ہے وہ universities ہیں وہ ہمارے parents ہیں وہ government departments ہیں کون responsible اس کے لیے سر سر دیکھیں یہ ذمہ داری تو of course government کی ہے کہ وہ state level پہ public sector سے اس چیز کو promote کریں لیکن اگر government نہیں کر رہی تو یہ private sector کا کام ہے کہ جو universities میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ کتنا آسان ہے پیسہ کمانا تو یعنی میں نے جو محسوس کیا وہ یہ کہ ہمارے لوگوں کو پیسہ کمانے سے ہی قرائیت ہے صحیح کہہ رہی ہم پیسے کمانے کو مایوب سمجھتے ہیں یا مایوسی کا شکار ہے کہ ہم کما نہیں سکتے صحیح کہہ رہی ہاں اور ہم شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ میں سکھاؤں گا پیسہ کمانا وہ جھوٹ بول رہا ہے چونکہ ہمارے ہاں وہ اس طرح کے چورن بہت بکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹریننگ سے کوچنگ کی طرف آنا ہے ٹریننگ سے کوچنگ کی طرف آنا ہے ہمیں لوگوں کو جیسے بوٹ کیمپ ہے تو ہمیں بوٹ کیمپ ڈیویلپ کرنے جس میں لوگوں کو کاروبار کرنا سکھایا جائے اور بہتی لو کاسٹ بوٹ کیمپ ہوں جس میں باقاعدہ آپ لوگوں کو کامیاب کاروباری شخصیت بنا کے نکالیں اور ان بوٹ کیمپ کے اندر جو ٹیچرز ہوں جو اساتذہ ہوں وہ انسان کو پہچان سکے تو اس سلسلے میں دو تین لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں سنی علی صاحب ہیں وہ رہتے آئی تنگ ملیشیا میں ہیں بہت ہی بلیسٹ آدمی ہے ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کام لیا ہے ان سے ازاد چاہیوالا صاحب بہت اچھی کوچنگ کر رہے ہیں دیکھیں باتیں کرنا مشوریں دینا یہ مکمل کام نہیں ہے ٹریننگ کرا دینا کورس بیچ دینا یہ مکمل کام نہیں ہے یہ آدھا کام ہے ٹریننگ is just change of mindset یا thought pattern activate کرنا یہ کافی نہیں ہے بچے کو چلنا سکھانا پڑتا ہے بچہ ایسے چلنا نہیں سکھتا بچے کو بولنا سکھانا پڑتا ہے بچہ ایسے بولنا نہیں سکھتا کہ بیٹا بول لو بول لو بولنا شروع کر دے نو تو ہمیں ہمیں سکھانا نہیں آتا ہم ٹریننگ تک تو آگئے ہیں ہمیں یہ سمجھ آگیا ہے کہ ٹریننگ دینی چاہیے انٹرپنیرشپ کی لیکن ٹریننگ دیکھیں سنت طریقہ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بوٹ کیمپ لگایا تھا کوچنگ سینٹر بنایا تھا لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ سینٹر بنایا تھا جہاں سے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے دنیا کو فیض پہنچایا تو ہمارے یہاں ایسے لیڈرشپ سینٹر نہیں ہیں بزنس سینٹر ہیں لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ یا انٹرپنیوریل ڈیویلپمنٹ سینٹر نہیں ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک بزنس اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر اس کو لوگ کار رہے ہیں لوگ جیسے میں نے بتایا یہ سنی علی صاحب بہت کامیابی سے کر رہے ہیں لیکن ان کا بہت فوکس ایریا ہے ہی اس ڈوئنگ ویڈ ایمیزون یہ ایمیزون کی ٹریڈنگ سکھا رہے ہیں سر یہ باقی بھی میرے دیکھ ہے سنی علی سے تو میں ملائشہ میں ملا ہوں اور کافی ملکاتیں ہوئی ہیں سنی علی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تھرو ای کامورسن کے کافی انکوبیٹرز ہیں پاکستان میں ساکب ازر اچھا کام کر رہے ہیں ازاد چائے والا اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں سر فری لانسنگ میں پاکستان ہے اس وقت چوتھے نمبر پہ دوزار بائیس کا فگر ہے تقریباً تین ملین فری لانسرز ہیں پاکستان میں سے ہو سکتے ہیں ابھی چار ملین تک پہنچ گئی ہوں میں بھی پانچ ملین تک پہنچ گئی ہوں یہ ون ایریہ ہے سر جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے یا آئی ٹی سائٹ ہے یا ای کامورس ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بچوں کو اس طرف لا رہے ہیں لیکن ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے ان کی طرف بچوں کو لے کے جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ تمام بچوں کا روجان کسی آئی ٹی کی طرف یا اس طرف نہیں ہو سکتا کہ وہ آنا ہی سارے کام کریں گی پورا پاکستان یا پوری دنیا ایک طرف نہیں ہو سکتی تو آپ نے فیزیکل بزنس بھی کرنے ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم پیرنٹس ہیں ہمارا بھی کچھ اس میں قصور ہے کیونکہ ہم بچے کے ذہن میں شروع سے ڈال لیتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اچھی نوکری کرنی ہے پھر ہم آپ نے شادی کرنی ہے آپ نے زندگی اپنی کو لے کے چلنا ہے ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ نوکری صرف ایک ورٹیکل گروتھ ہے ایک بندے کی یا کسی ایک فیملی کی جو بزنس ہے جو انٹرپینئرشپ ہے وہ اریزانٹل گروتھ ہے جس میں جنریشنز آ جاتی ہیں نسلیں آ جاتی ہیں موسیقی